مکہ اور اہل مکہ کے لئے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ اور اہل مکہ کے لئے مخلصانہ دعا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ابراہیم آیت 35-37 میں فرماتا ہے ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بدپرستی سے پناہ دے اے میرے پاننے والے معبود انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے پس میری تابیداری کرنے والا میرا ہے اور جو میری نافر مانی کرے تو تو بہت بھی معاف اور کرم کرنے والا ہے اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے اے ہمارے پروردگار یہ اس لیے کہ وہ نماز خائم رکھیں پس تو کچھ لوگوں کی دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں انہائت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں یہاں اس آیت میں اس شہر سے مراد مکہ ہے دوسری دعاوں سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اسے امن والا بنا دے اس لیے کہ امن ہوگا تو دوسری نیامتوں سے بھی یہ صحیح معنوں میں فیضیاب ہو سکیں گے ونہ امن و سکون کے بغیر تمام عیش و عشرت اور سہلوتوں کی باوجود خوف اور دہشت کے سائے انسان کو بیچین اور پریشان رکھتے ہیں جیسے دور حاضر میں عام معاشروں کا حال ہے اس دعا کا تو اثر ہے کہ جو ہم مشہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح دنیا کے مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں اور حج کے علاوہ بھی سارا سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اس دعا کی تاثیر بھی دیکھ لی جائے کہ مکہ جیسے بے آب و بنجر سرزمین میں جہاں کوئی فلدار درخت نہیں دنیا بھر کے فل اور میوے نہائیت فراونی کے ساتھ مہیا ہیں اور حج کے موقع پر بھی جبکہ لاکھوں افراد مزید وہاں پہنچ جاتے ہیں فلوں کی فراونی میں کوئی کمی نہیں آتی اندازہ لگائیں کہ کس طرح دنیا بھر کے بہت سے مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر بہترین موقع ہے یہ شہر مکہ بابرکت اور مقدس ہے جو رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی مقام ہے اور یہی وہ شہر ہے جہاں سب سے پہلے قرآن ان پر نازل ہوئی ہے یہ مشاہدہ کرنے والے مسلمانوں کی روز مرہ کی زندگی میں بھی ایک حقیقت ہے کیونکہ وہ دن میں پانچ وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یقینا مکہ مکرمہ کی رہائش پسندیدہ اور مطلوبہ ہے کیونکہ اس میں نیکیاں اور عبادات بڑھتی ہیں مکہ مکرمہ میں رہائش کا پسندیدہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش فرمائی ہے جیسے جامعی الترمیزی کی حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف مو کر کے فرمایا اے مکہ تو کتنا اچھا شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے اگر مجھے تیری خون تیرے ہاں سے زبردستی نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا اسی سے ملتی جلتی جامع الترمیزی کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عدی بن حمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکہ تو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین شہر ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اگر مجھے زبردستی تیرے ہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا بے شک اللہ تعالی نے شہر مکہ کو ایمان کا مرکز اور محفر بنایا ہے